مصبت انداز فکر ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی ایک شب اس نے لکھا میں خوش ہوں میرا شوہر تمام رات زوردار خراتے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے نا یہ اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح صویرہ اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر کھٹمل سونے نہیں دیتے یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے وارہ گردی نہیں کرتا اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی گیا ہے اس پانی پٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں نا اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی اس پر بھی اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے نا اور یہ طاقت اور حمد صرف اللہ ہی کے فضل سے ہے میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جارو پہنچا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیں صاف کرنا پڑتی ہیں شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے نا جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اس پر بھی اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں اس پر بھی اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر توفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے یعنی میرے پاس جانے والے میرے عزیز رشتدار دوست اباب ہیں جنہیں توفہ دے سکو اگر یہ نہ ہوں تو زندگی کتنی ہی بے رونک ہو جائے اس پر بھی اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ روزانہ اللہ رم کی آواز پر اٹھ جاتے ہوں یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے ظاہرہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے جینے کے اس انمول فرمولے پر عمر کرتے ہوئے اپنی بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنانی چاہیے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں خوشیوں کی تلاش خوش رہنے اور شکر گزاری کا بہترین انداز اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے ویورز آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا